موسیقی وعلا آله واصحابه اجمعین اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم لقد جاءكم رسول من أنفسكم صدق الله صدق الله المولان العظيم وبلغنا رسوله النبي الامین المعین المطین الكریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرین ولحمد لله رب العالمين بادع توحید کے متوالو شمع حق نبوت کے پروانو حضرات آئیے ہم اور آپ گمبت خزرہ میں آرام فرمانے والے آقا لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیگ دینے والے داتا گردوں کو سوارنے والے اندھیری قبر میں کام آنے والے شہنشاہ دی وقار رحمت للعالمین شفیع المظلمین تاہا و یاسین جناب احمد مجتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود شریف کا نظرانہ پیش کریں اور پڑھیں باوازے بلند درود پاک اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلات و سلام علیکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات ابھی ابھی میں نے جس آیت مقدسہ کا تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اللہ تبارک و تعالی قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ جَيْعَكُمْ رَسُولٍ مِّنْ عَوْفِسِكُمْ لَقَدْ جَيْعَكُمْ رَسُولٍ مِّنْ عَوْفِسِكُمْ جس کا ترجمہ یہ ہے تمہیں میں سے تمہارے پاس ایک رسول تشریف لائے حضرات اب آئیے ہماراں پھر درود شریف کا نظرانہ پیش کریں اور پڑھیں باوازے بلند درود پاک اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلات و سلام علیکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئی ہے دنیا میں جب جب عید میلا دے رسول کھوئی ہے دنیا کی ہر غم عید میلا دے رسول ایک پلح میں وہ دونوں ایک پلح میں یہ ایک دونوں عیدوں سے ہے افضل عید میلا دے رسول اور کسر باقی نہ رکھی بزمیں ان کا جگ مگانے میں عرم میں چاند نکلا چاند نیفیلی زمانے میں اور کسی شیئی کی تمنہ ہی نہیں ہم کو زمانے میں مدینہ لکھ دیا جائے ہمارے آبودانے میں محمد مصطفیٰ کے نام نے توفا کا رکھ فیرہ محمد مصطفیٰ کے نام نے توفا کا رکھ فیرہ ذرا سا فاصلہ تھا دن کی کشتی ڈوب جانے میں اب ماضی و حال مستقبل ہیں تیرے زیر نگی وقت کی قیس سے آزاز شریعت تیری تیرا میلاد ہے ہر فتنہ باطل کی وفات عصر تازہ کی ولادت ہے ولادت تیری عصر تازہ کی ولادت ہے ولادت تیری حضرات محترم ہم اور آپ بہت ہی عدب و احترام کے ساتھ حضور سرور کائنات فخر موجودات شہن شاہدی وقار رحمت العالمین جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے آئے ہیں تو آئیے ہم اور آپ مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سماعت فرمائے مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سب سے پہلے کی ویڈیا نے کیا ہے اور سارا عالم خطاب الہی کا مخاطب تھا اور سارا عالم استماع عظیم ہے اور خدا میلاد مصطفیٰ کا ذکر فرما رہا ہے تو معلوم ہوا کہ کسی مجمع میں مصطفیٰ کا ذکر کرنا خدا کی سنت ہے کسی مجمع میں مصطفیٰ کا ذکر کرنا خدا کی سنت ہے اس لئے خدا میلاد مصطفیٰ کا ذکر فرما رہا ہے مصطفیٰ کا ذکر کرنا خدا کی سنت ہے حضرات محترم اس لئے کوئی ذکر بگر ذاکر کے نہیں رہ سکتا ہے کوئی فعل بگر فائل کے وجود میں نہیں رہ سکتا ہے کوئی ذکر بگر ذاکر کے وجود میں نہیں رہ سکتا ہے ذکر کرنے کے لئے ذاکر کی ضرورت ہوا کرتی ہے حضرات محترم دوسری بات یہ ہے کہ ایک دن ایسا بھی آنے والا ہے کہ ساری چیزیں فنہ ہو جائیں گی کوئی چیز باقی رہنے والا نہیں بچے گا کائنات کا ذرہ ذرہ ختم ہو جائے گا اس لئے تو ارشاد ربانی ہے یعنی ساری چیزیں فنہ ہو جائیں گی کائنات کا ذرہ ذرہ ختم ہو جائے گا اگر کوئی چیز باقی رہنے والی بچے گی تو وہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے حضرات محترم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو کوئی نہیں مٹا سکتا ہے مصطفیٰ کے ذکر کو مٹانے کے لئے اگر مصطفیٰ کے ذکر کو مٹانے کے لئے کبریا کو مٹانا ہوگا مصطفیٰ کے ذکر کو مٹانے کے لئے خدا کو مٹانا ہوگا اور مصطفیٰ کا ذکر ہمیشہ ہوتا ہے اور ہمیشہ ہوتا رہے گا نہ خدا مٹ سکتا ہے نہ ذکر مصطفیٰ مٹ سکتا ہے اگر مٹ سکتا ہے تو مصطفیٰ کا ذکر مٹانے والا خود مٹ سکتا ہے اسی لئے تو برعیلی کے امام برعیلی کی سرزمین سے ایک پکار اٹھے مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے اور نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچہ تیرہ نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچہ تیرہ حضرت محترم مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر عزانوں میں ہے مصطفیٰ کا ذکر نمازوں میں ہے مصطفیٰ کا ذکر عبادت میں ہے مصطفیٰ کا ذکر قرآن مجید میں ہے مصطفیٰ کا ذکر توریت کے اوراق میں ہے مصطفیٰ کا ذکر زبور کے صفحات میں ہے مصطفیٰ کا ذکر مصطفیٰ کا ذکر زبور کے صفحات میں ہے مصطفیٰ کا ذکر انجیل کے پاروں میں ہے مصطفیٰ کا ذکر ریاضت میں ہے مصطفی کا ذکر حقیقت میں ہے مصطفی کا ذکر کائنات کے ذرہ ذرہ میں ہے مصطفی کا ذکر سمندر کی سیلانی میں ہے مصطفی کا ذکر دریا کی روانی میں ہے مصطفی کا ذکر آسمان کی بلندی میں ہے مصطفی کا ذکر زمین کی پستی میں ہے مصطفی کا ذکر دنیا کے خطے خطے میں ہے مصطفی کا ذکر دنیا کے نظاروں میں ہے مصطفی کا ذکر کائنات کے ذرہ ذرہ میں ہے مصطفیٰ کا ذکر ہمیشہ ہوتا ہے اور ہمیشہ ہوتا رہے گا مصطفیٰ کے ذکر کو مٹانے کے لیے نماز کو مٹانا ہوگا اور قرآن کا مٹانا غیر ممکن ہے نمازوں کا مٹانا غیر ممکن ہے خدا کا مٹانا غیر ممکن ہے ملائکہ کو مٹانا غیر ممکن ہے اور مصطفیٰ کا ذکر ہمیشہ ہوتا ہے اور ہمیشہ ہوتا رہے گا اسی لئے تو برعیلی کا امام برعیلی کی سرزمین سے ایک پکار اٹھا تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے زراعت محترم اب میں اپنی گفتگوں کو یہی پر ختم کر رہا ہوں ہمارے بولنے میں کسی قسم کی لفظن قصدن سہون جو بھی کچھ غلطی ہوئی ہو میں توبہ کرتا ہوں استغفراللہ ربی من کلی دنبی واتبویلے وما علینا اللہ البلاب السلام علیکم